لینڈ کرنے کے دشاں میں چندریان تین نے ایک اور قدم آگے بڑھا دیا ہے اس رو نے مین مشن کو لے کر کے مشن کو لے کر کے ایک اور بڑی خوشکبری دی ہے دراصل چندریان تین کا لینڈر وکرم سفلتہ پوروک انترک شیان سے الگ ہو گیا اور مون مشن اس کے ساتھ ہی اب 23 اگست کو چندرما کے دکشنی دھرو پر اترنے کی امید جتائی جا رہی ہے ریپورٹ دیکھئے بھارت کا تیسرا مون مشن چندریان تری ایک اور اہم پڑھاو کو بھار کر کے آگے بڑھ گیا ہے دو پہر ایک بچ کر پندرہ منٹ پر دو حصوں میں بٹا چندریان تری یعنی چندریان تری کے ساتھ گیا وکرم لینڈر پروپیلشن موڈیول سے سفلتہ پوروک انترک شیان سے الگ ہو گیا ہے اس رو نے تیوٹ کر لکھا جہاں تک کی سواری کے لیے دھنیواد دوست لینڈر موڈیول پروپیلشن موڈیول سے الگ کر دیا گیا ہے لینڈر تو جیسے آپ سمجھانتے ہیں کہ تیس تاریخ کو دھرتی پر اپنے پاؤں رکھے گا اور وہاں پھر کام کرنا شروع ہو گا اس کے دو نوہ بھی وہ کچھ ایک پریوگ ایکسپیریون کرے گا لیکن جو پروپرشن موڈیول جو پیچھے رہ گیا ہے یہ کئی مہینوں تک اسی پرکار بھرمان میں گھونتا رہے گا اور انیم چطر اور انی جانکاری بھی اپلاوت کرواتا رہے گا چندریان تین کے دوارہ بھی جو ہمیں انپورٹس پر لفت ہوں گے وہ ناکیول بھارت کے لیے بلکہ بھی شہر کے بھی گیارنکوں کے لیے محتبور رہنے والے اس کے اطرق تو پرثوی کو لے کر رکھے بھی کچھ ایک پریوگ وہاں رہیں گے جو سپیکٹروسکوپی ان کی الگ سے ہے کہ پرثوی کے بات امرن کیسا ہے اس کی پرچنا کیسی آنے والے سمجھ میں اس میں کیا بدلاؤ آ سکتا ہے اتیادی اتیادی اب چندریان کے وکرم لینڈر کو چاند کے سطح پر اترنے کی آخری سو کلومیٹر کی آترہ خود کرنی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ اونچائی بھی کم کرنی ہوگی اب اٹھارہ اور بیس اگست کو ہونے والے ڈی آربٹنگ کے ذریعے وکرم لینڈر کو تیس کلومیٹر والے پیری لیون اور سو کلومیٹر والے اپو لیون آربٹ میں ڈالا جائے گا اسے اپنے انجنوں یعنی تھرسٹرز کا استعمال کر کے اپنے گتی کو دھیما کرنا ہوگا ایک ایک سٹیپ اب آگے جو ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنس رکھے گا ہر دن جو ہے ایمپورٹنس رکھے گا 23 تاریخ کا دن جو ہے وہ نردھارت کیا گیا ہے اس رو نے جب ہم سوفٹ لینڈنگ کریں گے چندرمہ کے ساؤتھ پول پہ تو جیسے آپ نے کہا کہ پروپلشن موڈیول سے وکرم لینڈر جو ہے وہ ارک ہو گیا ہے یہاں پر ہم نے موڈیول کے مادیم سے اس کو سمجھانے کا پریاس کیا ہے یہ ہمارا پروپلشن موڈیول ہے پروپلشن موڈیول جو ہے وکرم لینڈر کو جو ہے کیاری کر کر چندرمہ کے آخری ککشا تک لے کر آیا ہے اب آگے کا جو سفر ہے آخری کے جو آخری 100 کلومیٹر کا کچھ دائرہ ہے جو وہ ہمارا وکرم لینڈر تیہ کرے گا اور اب یہ 5 سے 6 دن کا جو سمیں ہے اس میں اپنی سپیڈ کو کم کرنا اپنے آپ کو سیدھا کرنا کیونکہ ابھی تک یہ ٹراول کر رہا تھا سپیس پہ تو اب یہ جگہ کے ان پھوشٹی کرنا کہ جو جگہ نردھاریت کری ہے اسرو نے جہاں پر لینڈ کرنا ہے کہ وہاں پر کوئی لاسٹ منٹ کوئی پرابلم نہیں ہے ان سبھی باتوں کو ان سبھی پہلوں کو اچھے سے گوھر کر کر 23 تاریخ کو 5 بچ کر 47 منٹ پر سوپٹ لینڈنگ کا پریاس ہوگا ایک بار جب وکرم لینڈر کو 30 کلومیٹر انٹو 100 کلومیٹر کی اوربٹ مل جائے گی تب شروع ہوگا اسرو کے لیے سب سے کٹھنچر یعنی سوفٹ لینڈ ہے 30 کلومیٹر کی دوری پر آنے کے بعد وکرم کی گتی کو کم کریں گے چندریاں 3 کو دھیمے دھیمے چاند کی سطح پر اتارا چھائے گا چندریاں 3 چاند سے جڑے ان تمام رہسیوں سے پردہ اٹھائے گا جن سے اب تک دنیا انجان ہے کیونکہ چاند کی آدھی سطح چمکتی ہوئی ہے مطلب جہاں تک روشنی پہنچتی ہے تو آدھی سطح گھپ اندھیرے میں ڈوبی ہے چندریاں 3 کا لینڈر میشن چندریاں 2 کی کریش سائٹ سے 100 کلومیٹر دور اترے گا چاند کے اس حصے میں سورے کی کنڑے درشی پڑتی ہے تاپمان بہت کم ہوتا ہے تاپمان مائنس 180 بگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے لہٰذا پانی ملنے کی سمبھاؤنہ کہیں زیادہ ہے یعنی اس رو کی کوشش چھان کو لے کر اب تک پھول خود سے کہی آگے بڑی لگیر خوشنی کی اب چندریاں 3 دی بوسٹ فیز یعنی جس دشا میں جا رہا ہے اس میں گتی کو کم کرنا شروع کرے گا اس کے بعد پری لینڈنگ فیز یعنی لینڈنگ سے ایک ٹھیک پہلے کیستتی ہوگی یہاں سے چاند پر سوفٹ لینڈنگ کی تیاری شروع کی جائے گی اس کے بعد لینڈر کو چاند پر سوفٹ لینڈنگ کرائی جائے گی